نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائی و بجروں کو دوستو اور پیاری بہنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیدث سے ہوں گے اور آپ سب لوگ کی خیدث اللہ کریم سے نیک متوب ہی دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنی اولاد کے ہمارا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونے جہانوں کے خوشیہ نصیب فرمائے اور 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 ہر قسم کے دکھ در سے دور رکھے اور میری وہ بہن ہے بھائی جن کو اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہمی بنے خزاروں سے نیک و صالق ان کی آنکھوں کو ٹھنڈ اولاد نصیب فرمائے آمین سم آمین تو آپ لوگا ہوسٹ بھائی فی آز ٹاگو ٹی وی کے جانب سے ایک مختصصی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے جیسے کہ میرے بھائی بھائی و بینوں آپ لوگوں کے علم ہے کہ میرا چینل آپ لوگوں کے بیس سپورٹ پر گروہ کر رہا ہے یہ گروہنگ چینل ہے ضرور جو ہے جتے بھی ساتھی ہیں نئے ہیں پرانے ہیں کوپریشن کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میرے ہن آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن ان ٹائم آپ لوگوں کو ملتا رہے اور آپ لوگوں کی محبتیں میں پاس سکوں آپ لوگوں کا پیار پاس سکوں اور آپ لوگوں کی میٹھی میٹھے کومنٹس میں سنو سکوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے تو آج انشاءاللہ بنیادی عقائد کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ بنیاد کے عقائد بنیادی عقائد کیا ہیں کوشش کریں کہ اسی ویڈیو میں بنیادی عقائد کا لکپاک فضل اللہ علیہ وسلم سے تفصیلی بیان پیش کر سکیں تو سوال ہوتا ہے ہم کون ہیں جواب ملتا ہے ہم مسلمان ہیں سوال ہوتا ہے ہمارے دین کا نام کیا ہے جواب ملتا ہے ہمارے دین کا نام اسلام ہے سوال ہوتا ہے کہ آپ کو اور آپ کے والدین بہن بھائیوں پوری دنیا کو کس نے پیدا کیا جواب ملتا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے سوال ہوتا ہے اللہ تعالی کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے جواب ملتا ہے اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے اور اپنے ذات و صفات کے لحاظ سے بلکل یقتہ ہے سوال ہوتا ہے سب سے بڑا کون ہے جواب ملتا ہے اللہ سبحانو تعالی جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے سوال ہوتا ہے سب سے بڑی طاقت والا کون ہے جواب ملتا ہے اللہ سبحان تعالی جو سب سے بڑی طاقت والا اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ اور تمام بادشاہوں کا اکیلا مالک ہے سوال ہوتا ہے کون ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جواب ملتا ہے اللہ سبحانو تعالی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا سوال ہوتا ہے زمین آسمان سورو چاند ستاروں اور ساری دنیا کو کس نے پیدا کیا جواب ملتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا سوال ہوتا ہے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کیس سے پیدا کیا جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکم سے پیدا کیا تو سوال ہوتا ہے سب کا پالنے والا کون ہے جواب کا جواب ملتا ہے سب کا پالنے والا اللہ سبحانو تعالیٰ ہے سوال ہوتا ہے ساری مخلوق کو روزی کون دیتا ہے جواب ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے سوال ہوتا ہے دعا اور پکار کو کون سنتا ہے تو جواب ملتا ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی اپنے تمام بندوں مخلوقات کی دعائیں سنتا ہے ہر زبان میں ہر لہجے میں دھیمی آواز میں اور انچی آواز میں سوال ہوتا ہے زندگی موت کون دیتا ہے جواب ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دیتا ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے سوال ہوتا ہے ہم سب کو کس کی عبادت کرنی چاہیے جواب ملتا ہے ہم سب کو صرف اور صرف اپنے رب زلجلال اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص قصد کرنی چاہیے سوال ملتا ہے سوال ہوتا ہے اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں جواب ملتا ہے توحید رسالت توحید رسالت اور آخرت سوال ہوتا ہے توحید کا کیا مطلب ہے جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یکتام ماننا سوال ہوتا ہے رسالت کا کیا مطلب ہے جواب ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننا سوال ہوتا ہے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے جواب ملتا ہے ہمارے پیغمبر کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال ہوتا ہے آخرت کسے کہتے ہیں تو جواب ملتا ہے منع کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں سوال ہوتا ہے ہماری کتاب کا نام کیا ہے جواب ملتا ہے ہماری کتاب کا نام قرآن مجید ہے سوال ہوتا ہے قرآن مجید کس پر نازل ہوا جواب ہوتا ہے قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا سوال ہوتا ہے اسلام کا کلمہ کیا ہے جواب ملتا ہے اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے سوال ہوتا ہے اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جس کا یہ مفہوم تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تو سوال ہوتا ہے اس کلمہ اسلام کا مقصد کیا ہے جواب ملتا ہے کلمہ اسلام کے دو حصے ہیں پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کی وحضانیت اور دوسرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے سوال ہوتا ہے ارکان اسلام کتنے ہیں یعنی اسلام کی بنیادیں بنیاد کتنے ستونوں پر ہے جواب ملتا ہے اسلام کی بنیاد پان ستونوں پر ہے کلمہ نماز روزہ زکاة حج پر سوال ہوتا ہے اسلام میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے جواب ملتا ہے اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے سوال ہوتا ہے کس مہینے کے روزے فرض ہیں جواب ملتا ہے رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں سوال ہوتا ہے زکاة میں مال کا کتنا حصہ نکالا جاتا ہے جواب ملتا ہے زکاة میں مال کا چالیسوں حصہ ڈھائی فیصد نکالا جاتا ہے سوال ہوتا ہے کہ ہم مسلمان حج کرنے کے لئے کہاں جاتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ مسلمان حج کرنے کیلئے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں سٹار گوٹ ٹی وی کی جانب سے آپ لوگوں نے بنیادی عقائد کے سلسلے میں ایک مختصر سی ویڈیو سمات کی اللہ تعالیٰ آپ نے ہوں کو بہت خوش اور آباد رکھے کہ آپ ساتھ میں رہے اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ہمارے بچوں نے بھی سیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب میں دین کا شوق پیدا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس پرگرام کو اس طریقے سے سوال جواب کے حساب سے اس لئے ترتیب دیا گیا تاکہ آسانی سے سمجھ آسکے اور عمل کرنا آسان ہو تو میرے بھائیوں بزرگوں کو دوستوں سٹار گوٹ ٹی وی کی یہ کوشش ہے کہ اچھی چیزیں آپ لوگ اس کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ رضی ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور اور بھی کام والی چیزیں انشاءاللہ سامنے لے کر آئیں گے تاکہ ہم اس کو سیکھیں آپ لوگوں کا تعاون ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آپ لوگوں کی تعاون ہی سے ہم لوگ گروہ کریں گے میرے بہن بھائیوں جتنے بھی آپ لوگ سپورٹ کریں گے سبسکرپشن کے ذریعے سے اور ویڈیوز کے لائک اور شیئر کے ذریعے سے اتنا ہی جو ہم انکریج ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش عبادر رکھے دعا میں ادھر رکھی گا جزاکناللہ خیر